تو یہاں پہ سرو ہو گئی ہے پنیر کی سبجی بنانے کی ریسی پیتی یہاں پہ رکھا میں نے کڑھائی اکڑھائی میں رکھا میں نے تیج پتہ ڈالا اس میں ڈالا میں نے جیرہ اور اسے اچھی سے میں لال فرائی ہونے دوں گی اس کے بعد میں اسے اچھی طرح سے چلاوں کے اس میں میں ایٹ کرنے والی ہوں لسن، مرچہ، رات مرچے، اس کے بعد پھر لسن، پیاج، ٹماٹر ساری سبجیوں کو میں ٹکس کر کے تو یہاں پہ میرا گلہ نہ توکہ خراب ہو گیا ہے جو پہنچ جاتا پرابلم ہو رہی ہے بھولنے میں ایک چلی میرے جو کام ہو گئی ہے نا تو اس کے وجہ سے میں بھول نہیں پا رہی ہوں تو یہاں پہ میرا مسالہ تیار ہو گیا ریڈی ہو گیا اگر اس آواز تھوڑی لگے تو پلیس تو یہاں پہ میرے بھون گیا اچھی طرح سے مسالہ میں نے اس کو رکھ دیا تھنڈا ہو نکلے یہاں پہ مٹر پنی بھی اچھی سے فرائی ہو چکی ہے ہلکی بھونے سے یہاں میں نے مسالہ کو وہ جو بھونہ ہوا تو اس کو پیس لیا ہے پھر ہم نے کڑائی میں ڈالا تیل پھر اس میں ڈالنے تھوڑی سے تیج پتہ ایک تیج پتہ تھوڑی سے ہینگ کیونکہ ہینگ سے کھانے کا سواد پڑ جاتا ہے اور یہاں پہ مسالہ پڑ گیا مسالہ اچھی سے بھون لو بھوننے کے بعد میں پھر میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا مائی فیوریٹ مٹر اینٹ پنی تو پھر اسے ہم اچھی طرح سے چلائیں گے چلانے کے بعد میں ہم اپنے امچاد سے اپنے حساب سے تھوڑا سا پانی گریوی کے لیے اس پہ ایٹ کریں گے جتنی کی آپ کی فیملی ہو اس حساب سے اور پھر اسے اچھی طرح سے ملا گے اس میں تھوڑا سا سواد انسان نمک ایٹ کریں گے جس سے کہ ہمارے کھانے کا سواد بڑھ جائے تو یہاں پہ ہم نے انسواد انسان نمک ایٹ کر دیا ہے اور اپ ایٹ کرنے کے بعد میں ہم اسے ڈکے پکنے دیں گے تو لیجئے فرینڈ میرا لنچ ریڈی ہو گیا اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائے سسکرائب جرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں